اسلام علیکم بیورز امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے بارہ شرائط آئیت کر دی نیکس ٹاپک میں بات کریں گے امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورے کی تیاریاں شروع کر دی تفصیلات منظر عام پر آگئیں نیکس ٹاپک میں بات کریں گے لیفٹنین جنرل ریٹائٹ محمد افزل اور میجر جنرل ریٹائٹ خالی زائد اختر نے این ایف سی کے تین چار عرب کا کیا کیا چونکہ دینے والے انکشفات سامنے آگئے آئی ایس پی آر نے بڑا اعلان کر دیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کریں گے امریکہ نے جو کرنا ہے وہ کر کے دکھا دے روس سے میزائل دفاعی نظام کی خریداری پر ترک صدر نے اپنا دو ٹاپ فیصلہ سنا دیا اور آخری ٹاپک میں بات کریں گے ایران کی طرف سے جہاریت امریکہ حرکت میں آگیا بڑا حکم جاری کر دیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ مشروط طور پر مذاکرات کے لیے تیار ہے وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تہران کو امریکہ کی بارہ شرائط پوری کرنی ہوں گی اگر ایران ان شرائط پر امر درامت میں سنجیدہ ہے تو تہران کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ تیہ پائے جوری سمجھوتے سے علایدگی کے اعلان کے بعد تہران کے ساتھ بات چیت کے لیے بارہ شرائط آئید کی تھی وہ شرائط یہ ہیں نمبر ون جوری اسلے کی تیاری رکنا نمبر ٹو عالمی معینہ کاروں کو جوری تنصیبات کے معینے کی اجازت دینا نمبر تین جوری وار ہیٹ لے جانے کی صلاحیت والے میزائلوں کی تیاری بند کرنا نمبر فور جوری اتیار تیاروں کے سابقہ کوششوں کو سامنے لانا نمبر پانچ دہشتگر تنظیموں بالخصوص حزباللہ حماس اور اسلامی جہاد کی مدد بن کرنا نمبر چھے یمن میں شیعہ مذہب کے حوثی باغیوں کی مدد ترک کرنا نمبر ساتھ شام میں موجود اپنی فوجیں واپس بلانا افغانستان میں طالبان اور دوسرے دہشتگر گروپوں کی مدد کرنا الکایدہ رینماؤں کی مذبانی ختم کرنا پروسی ملکوں کے لیے خطرہ نہ بننے کی زمانہ دینا اور ایران میں موجود تمام امریکیوں کو رہا کرنا اور سائبر حملے بند کرنا خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرامپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے خطے میں موجود امریکی مفادات کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو اسے مولک حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا ٹرامپ نے یہ دھمکی اس وقت دی جب امریکہ نے خطے میں ایران کی طرف سے کسی بھی جاریت کے پیش نظر اپنی فوج اور جنگی اتیاد تائنات کیے ہیں امریکی اکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس بات کی دھہوس معلومات موجود ہیں کہ ایران کسی بھی وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں عید الفطر کے بعد وزیر آزم عمران خان امریکہ کا اہم دورہ کریں گے امریکی انتظامیہ نے وزیر آزم عمران خان کے دورے کی تیاریاں شروع کر دیں مصدقہ ذرائع کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرامپ وزیر آزم عمران خان کو امریکہ کے دورے کے لیے انیس اور بیس جون کو مدعو کرنے کے خواہش مند ہیں اس حوالے سے امریکی انتظامیہ نے ضروری اقدامات شروع کر دیئے مجاویزہ دورے کو عطمی شکل دینے کے لیے امریکہ کے افغانستان کے لیے وفاہمتی عمل کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات چند روز میں پاکستان کا دورہ کریں گے وزیر آزم عمران خان کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرامپ کی طرف سے دورے کی دعوت دیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر آزم عمران خان اس وقت اہم دورے میں امریکہ طالبان مذاکرات پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی سمیت ایران کے ساتھ کشیدی کی امور پر زیر بیس آئیں گے واضح رہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے پہلے ہی پاکستان کی امیت کا اطراف کر چکا ہے جبکہ خطے میں پائدار امن کے لیے امریکی انتظامیاں پاک افغان تعلقات میں مضبوطی کی خواہاں ہے مزید براہ ایران کے ساتھ پیدا ہونے والی حالیہ کشیدگی میں بھی امریکہ پاکستان سے تعاون مانگ سکتا ہے ذمہ دار ذرائع کے مطابق اس اہم ترین دورے سے متعلق پاکستان کو غیر رسمی طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے اور پاکستان کی وزارت خارجہ اس حوالے سے ہوم وارک میں مصروف ہے تاہم دورے کی بازابتہ دعوت ظلم خلیل ذات پاکستان آ کر دیں گے ایدو الفطر کے بعد وزیراعظم امران خان امریکہ کا اہم دورہ کریں گے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کریں گے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ یقصہ اعتصاب کی پالیسی پر آئندہ بھی سختی سے عمل ہوگا گزشتہ دو سالوں میں مختلف رینکے چار سو افسران کو سزائیں دی گئیں متعدد افسران کو نوکریوں سے فارق ہونا پڑا لیفرنین جنرل ریٹائر محمد افزر اور میجر جنرل خالیزہ اختر کو اینل سی کے تین چار ارب سٹاک مارکیٹ میں لگانے کے سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا اسد دورانی کو راک کے سابق سربراہ اے ایس دلت کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے پر کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل کامر جاوید باجوہ نے دو آرمی اور ایک سویلین افسر کی تزا کی توسیق کر دی تینوں افسران کو جسوسی کے الزام میں سزائے دی گئیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ان افسران میں لیفٹنین جنرل ریٹائر جاوید اقبال کو چودہ سال کی قیش سزا کی سنائی گئی جبکہ برگیڈیا ریٹائر راجہ عزوان کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی اس طرح ایک سویلین افسر جس میں ڈاکٹر وسیم اکرم کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی آرمی چیف نے تینوں افسران کی سزاؤں کی توسیق کر دی ہے فوج کے دونوں افسران غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کو معلومات دے رہے تھے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف نے دو آرمی اور ایک سویلین افسر کو راز عفشان کرنے پر سزائیں سنائیں فوجی افسران کا کورٹ مارشل مکمر ہونے کے بعد سزائیں سنائیں گئیں ان تمام افسران پر قومی سیکیورٹی کے راز عفشان کرنے پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے گئے تھے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ترکی روس سے مزائل دفاعی نظام ایس فور ہنڈر خریدنے پر مصر ہے اس صورت میں اس کو امریکہ کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ اس کی معاشیت اور کرنسی پر منفی اثرات مرتب کریں گے جبکہ معایدہ شمالی کیانوس کی تنظیم نیٹو میں اس کی پوزیشن بھی متاثر ہوگی اگر ترکی اور امریکہ کے درمیان روس سے مزائل دفاعی نظام کی خریداری کے معاملے پر کوئی مفاہمت نہیں ہوتی اور اس کا امکان بھی کام ہی نظر آرہا ہے تو پیر امریکہ کے پابندیوں کے اقدام کے ردی عمل میں ترکی بھی جوابی پابندیاں آئید کر سکتا ہے لیکن ان سے خود اس کی معاشیت ہی پر منفی اثرات مرتب ہوں گے خودشتہ سال امریکہ کی ببندیوں سے ترکی کی کرنسی لیرہ پر نمائی منفی اثرات مرتب ہوئے تھے اور ڈالر کے مقابلے میں قدر میں تیس فیصد تک کمی واقعہ ہو گئی تھی آکسفورج یونیورسٹی برطانیہ کے شعبہ سیاسیات اور بین الاقوامی تعلقات کے سکالر گیلپ ڈالے کہتے ہیں کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان معاملہ بڑا پیچیدہ نظر آ رہا ہے امریکہ اور ترکہ کام کے مطابق یہ ایک وسیع تر جگرافیائی سیاسی توازن کا بھی عقاس ہے پابندیاں کے بہترکی کے لیے منفی مزمرات مرتب ہوں گے لیکن شاید ان سے ترکی کی امریکہ سے تعلق داری میں انکتاہ کی نوبت نہ آئے امریکہ نے اس سال کے عوائل میں روس سے میزائل دفاعی نظام ایس فور ہنڈرڈ کی خریداری پر اسرار کے رد عمل میں ترکی کو لاکھ ہیڈ مارڈن کارپوریشن کے ساختہ ایفٹر ڈی فائف لڑاکہ جیٹ کے آلات مہیا کرنے کا عمل روک دیا تھا امریکہ کا اپنے نیٹو اتحادی ملک کے خلاف یہ پہلا ٹھوس اقدام تھا ترک صدر رجب طیب اردوان اس بات پر منصر ہیں کہ امریکہ جو بھی کہتا رہے ترکی روس سے ایس فور ہنڈرڈ میزائل دفاعی نظام کی خریداری کے سودے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اس کے رد عمل میں امریکہ نے ترکی کو ایفٹر ڈی فائف لڑاکہ جیٹ مہیا کرنے کے بھی عمل کو منجمیت کرنے کا اعلان کیا تھا ترکی کا موقف ہے کہ اس کے اپنے علاقائی خود مختاری کے دفاع کے لیے ایک دماز سے اس کے اتحادیوں کو کوئی خطرات لاحق نہیں ہو سکتے اور اس نے نیٹو کے تمام نقاضوں کو پورا کیا ہے دونوں فریق امریکہ کی نام نیات کاٹسہ و بندیوں سے بچنے کی خواہش کا بھی اظہار کر چکے ہیں اس امریکی قانون کے تحت روسی ساختہ تیارہ شکن ہتیار جو ہی ترکی کی سرزمین پر پہنچیں گے تو اس پر از خود ہی پبندیاں آئیت ہو جائیں گی روس سے میزائل دفاعی نظام کی جولائی میں ترکی میاد متوقع ہے ترک وزیر دفاع حلوسی اکار نے گذشتہ آفتے ایک بیان میں یہ اطلاع دی تھی کہ روس سے خرید کیے جانے والے میزائل دفاعی نظام اس فور ہنڈرڈ کی تربیت کے لیے اپنے فوجی حلقاروں کو ماسکو بھیج دیا گیا ہے اور روس سے مائرین بھی آئندہ مہینوں کے دوران میں ترکی آئیں گے اور اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے جہاریت کا خطرہ ٹلہ نہیں تاہم امریکہ کے فوری حرکت میں آنے کے بعد ایران کو روک دیا دیا ہے دورہ برطانیہ کے دوران صافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جان بولٹن نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے فوری حکم میں آنے کے بعد اور خطے میں اپنی فوج تائنات کرنے کے نتیجے میں ایران کی طرف سے درپیش خطرہ کم کر دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایران کے ساتھ کروائی کے معاملے میں ان کے صدر ڈونالڈ ٹرام کے ساتھ اختلافات ہیں تو ان کو کہنا تھا کہ صدر ٹرام پی اس بات سے ہمیں اتفاق ہے کہ ہم ایران میں نظام کی تبدیلی نہیں چاہتے مگر ہمارے پیغام کو سمجھا جانا چاہیے انہوں نے مزید کار کے سلامتی کانسل میں ایران کے دہشت گردانہ حملوں بالخصوص ہمارات کے سمندر میں تیل بردار جہازوں پر حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے ٹھوش شواہد اور ثبوت پیش کریں گے ایک سوال کے جواب میں جان بولٹن نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ خطے کی صورتحال سے آگاہ کوئی بھی شخص یہی نتیجہ آخص کرے گا کہ ہمارات کے قریب تیل بردار جہازوں پر حملے امریکہ اور ایران کے ایجنٹوں نے کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایران اور اس کے ایجنٹ امریکی مفادات پر حملے کے لیے خواہ ہیں پیچ پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ